اسلام علیکم جی کیا حال ہے ٹھیک ہے میں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے تو ابھی ہم آپ کو آج بتائیں گے جی کہ سنگر نیڈل جو کی سائٹ پینل مشین جو ہے اس کے اندر مشین کو ری سیٹ کیسے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اب دیکھیں ہم نے مشین کون کیا جی نیچے والے دونوں بٹن دبا کے پی فورٹی فور آیا پی فورٹی فور کو ہم نے ایس والے بٹن کو دبایا دو دفعہ اور جی مشین ہماری ری سیٹ ہو گئی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی اب مشین ہماری یہ ری سیٹ ہو گئی ہے بلکل صحیح چل رہی ہے پہلے یہ رک رک کے چل رہی تھی ٹھیک ہو گیا تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ نیچے والے دونوں بٹن دبا کے ہم نے مشین کو آن کیا ٹھیک ہے نیچے دونوں یعنی مائنس والے ہیں یہ پی فورٹی فور آ گیا تو پھر ہم نے ایس والے بٹن دو دفعہ دبانا ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے جی کہ نیڈر کی پوزیشن کیسے سیٹ کرتے ہیں یہ نیچے والے بٹن دونوں دبائیں پروگرام نمبر سیونٹی ٹو پر جانا ہم نے ٹھیک ہے یہ نیچے والے دونوں بٹن دبا کے سیونٹی ٹو نمبر پروگرام پر جائیں گے ٹھیک ہو گیا پروگرام نمبر سیونٹی ٹو پر جا کر ہم نے بیل کو گھما کے ٹیک اپ لیور کو اپنی مطلوبہ پوزیشن پر لے کے آنا ہے جہاں پر ہمیں ضرورت ہے یعنی کہ جتنی ہمیں اس کی ضرورت فل اوپر کر کے ہم نے وہاں پر چھوڑ کے اس کو انٹر کر دینا ہے اور آف کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ ہے جو اس کی نیگل پوزیشن سیٹ کرنے کا طریقہ کا رہا ہے تو اس کے اندر ہے ری سیٹ کا جو طریقہ آ رہی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ اس کا بٹن دبا دیا آپ واپس مشین پروگرام کے اندر آگئی اب یہ نیگل پوزیشن اس کی سیٹ ہو گیا پی سیونٹی ٹو پر اس کی نیگل پوزیشن ہے پی فوٹی فور پر اس کو ری سیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیچے والے دونوں مائنس کے بٹن دبا کے مشین کو آن کیا پی فوٹی فور شو ہو گا اس کا بٹن آپ نے دو دفعہ دبانا ہے اور آپ کی مشین ری سیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو یہ طریقہ کا رہے جی اس کا ری سیٹ کرنے کا اور اس کی پوزیشن کو سیٹ کرنے کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اور باقی ویڈیو میں مزید آگئے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں ٹھیک ہے ایک بار پھر دو راہ دیتے ہیں جی اس کے اندر ڈیفرنٹ پیرامیٹر جو وہ چیک کرنے کا طریقہ کر رہے ہیں یہ دونوں مائنس کے بٹن نیچے والے دبا کے لیفٹ سائیڈ سے مشین کون کیا پی فوٹی فور سامنے شو ہوگا ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں جی تو یہ دو بٹن دبائیں گے ہم دبا کے ہم نے مشین کون کرنا ہے یہ سیونٹی ٹو سیونٹی ٹو پر نیڑل پوزیشن ٹھیک ہو گیا جی اس کا بٹن دبائیں گے یہ سامنے اوپر فگر شو ہو رہا ہے یعنی کہ ون ایٹی ڈگری والا جو ہے نیل بار کو فل اپ کر کے آپ نے اس کا بٹن دبا کے مشین کو پروگرام کے اندر واپس لے آنا ہے ٹھیک ہو گیا یہ جی اب اوکے ہو گیا تو یہ طریقہ کار ہے جی اس کو ری سٹ کرنے کا نیڑل پوزیشن سٹ کرنے کا یہ دیکھیں نیڑل پوزیشن اب اوپر آگئی ہے ٹھیک ہو گیا جی تو دوستو ویڈیو میں جو جو چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ چیزیں مزید آنے والی ویڈیوز کے اندر اس کے بارے میں اور بتائیں گے یہ چینز مشین ہیں تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو آپ اس کے لئے زیادہ سے زیادہ مطلب جانا آپ اس پر اس کو سیکھ سکیں آپ کے لئے آسانی پیدا ہوگا موسیقی